رادے کر دے گی سب سکھ 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 رادے رادے بول رادے بول رادے بول موسیقی 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 جب چطور ماشر پیتنے لگا سمیں نکٹ آنے لگا تو میرا منا چنتی دھونے لگا کہ بھگوان میرا منا چنتی دھونے لگا کہ اب یہ جو سنت ماتمہ یہ چلے جائے گی اب جیسے کل جانے والے تھے تو میں رات کو ان کے پاس گیا نارد جی کہنا ہے کہ بھگوان میرے کو بھی اپنے ساتھ چلو میرا اس جگت جمیلے میں من نہیں لگ رہا میں نہیں رہنا چاہتا اس جگت جمیلے میرے کو اپنے ساتھ لے چلو میں بڑا میں نہیں رہنا چاہتا اب یہ بات میری ماتا کو بھی پتا چلے مارج میری ماتا ہوں سنت کے سامنے نیویدن کرتی ہے کہ میرا کوئی سارا نہیں ہے دیکھو کسی کو دکھ ہو یا نہ ہو لیکن ماں جو ہے نا اگر کوئی سند بن جائے تو اس کی ماں کو بڑھا دکھتا ہے لیکن وہ ماں جانتی نہیں ہے وہ ماں جانتی نہیں ہے سند پرارابد سے پرارابد پرارابد ہوتا تب ہی سند بن پاتے ہیں اب وہ ماتا ان کے چرنوں میں گر جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھگوان ہے ان کو مت لے کے جاؤ ان کو مت لے کے جاؤ بھگوان ہے میری جیون کی جانا چاہتا ہوں میں گرست جیمن کو تیاغ دینا چاہتا ہوں بس ایک آنٹے میں اس پرارابد ہوتا کا میرے پرارابدہ پرارابد ہوتا کی بھجن اور نشتہ سے اس کے بھاؤ سے اس کا بھجن کرنا چاہتا ہوں اور میرے کو کچھ نہیں چاہیے بس میں تو اس پراماتما کی بھگتی کے لئے اس پراماتما کی بھگتی کرو نا بس بRP کو اس سنسارک موہ میں نہیں بھگتی کر میں بھگتی کر میں ملکہ آپ اپنے ساتھ لے چلو لیکن وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تیرے اوپر تیری ماں کر رہے ہیں تیرے ماں باپ کر رہے ہیں بہت بڑا ہوتا ہے اگر ہم اپنے یہ سریر کی جوتی دھنا دیت تب ہی نہیں ہو سکتے تب ہی وہ نہیں اتر سکتا تو اس پرکار اس کو سمجھا کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا نہ تو تیرے کو موقتی ملے گی نہ تیرے کو چین آئے گا تیرے جو ماتا پیتا کا جو سنہیں چکر ہے جو تیرے ماتا پیتا کا جو سنہیں چکر ہے تیرے ماں کا جو سنہیں ہے جو بریم ہے وہ تیرے کو ایسے ہی تیرے کو تڑپاتا رہے گا تیرے ملتا رہے گا نہ تو تیرا بھجر میں من لگے گا نہ تیرا بھجر ہوگا نہ تیرا تک اشٹیک ہوگا تو بیٹا جب تیری ماں آہدیس کرے تب تو آجانا جب تو آجانا جب تو آجانا اب ایسی سبت سن کر وہ بچہ بڑا دکھ دھو گا کیونکہ اس کا من ہی نہیں دھا تو بس بھگتی میں لین ہونا چاہتا تھا بھگتی کے اترک کچھ نہیں سننا چاہتا تھا بھگتی کے اترک کچھ بھی نہیں نا سننا نا کچھ اور کچھ چاہتا ہی نہیں تھا اب جو تھا وہ سنت چلے گئے وہ جو گروہ منتر دیکھے گئے تھے اس بھالک کو وہ تھوڑے ماں کی نظر سے ادھر ادھر ہوتا تو وہ جب کرنے لگ جاتا اب ماں کی نظر سے وہ تھوڑا دور ہوتا بچہ تو ماں اس کو آواز لگانے لگ جاتا بیٹا 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 اس کو آواز لگانے لگ جاتی کبھی میرا بیٹا چلا گا جائے اب اس کی ماں ایک دن کائے کا دودھ نکالنے کے لیے گوستہ لگا اور وہاں اس کو سرپ نے دس لیا اس کو وہاں سرپ نے دس لیا سرپ نے دس لیا اب سرپ کس کو دھتا ہے جو اپنے بچوں کو مندر سے بھی مک کرتی ہیں کتھا سے بھی مک کرتی ہیں دیان دو ماتا ہو سرپ کس کو دستا ہے سرپ دستا ہے